میں نے اور باقی دو کمیٹی ممبران نے بڑی تفصیل سے تم افسران کے بیانات سنے اور تم لوگوں کو پورا موقع دیا گیا اپنی صفائی پیش کرنے کا لیکن ایس پی ارسلان مجھے بہت دکھ ہوا کہ تم انکوائری کو مطمئن نہیں کر بائے اور نہ ہی تم کوئی ٹھوز ثبوت دے سکے ہو کہ تم نے مختارے کو تانہ جھوک سیال سے شور کورٹ منتقل کیوں کیا لہٰذا انکوائری کمیٹی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ قیدی کی موت پولیس کی غفلت کا نتیجہ ہے ہم نے اپنی انکوائری کے نتائج سے دیگر حکام بالا کو بھی آگاہ کر دیا ہے اور محکمے کی مجاز آتھارٹی نے اس قتل کی تحقیقات مکمل ہونے تک ایس پی ارسلان، انسپیکٹر رمضان اور سب انسپیکٹر اسکر کو مطل کرنے کا فیصلہ کیا ساتھی ساتھ جو پولیس والے اور گارڈز مختار کی نفاظت پر معمور تھے ان کو بھی موطل کیا جاتا ہے اور مقتول کے برسہ اور علاقے کی ذمہ دار پیرل کی جانب سے درج کرائی گئی ایف آئی آر کی روشنی میں ایس پی ارسلان سمیت تمام موطل شدہ پولیس اہلکاروں کو حراست میں لیا جانے کا حکم دیتی ہے موسیقی 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 یہ اندر چل کیا رہا ہے خدا خیر کرے اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں جہاں داد صاحب کو بلائی آئے ان کوئری والے بڑے صاحب نے بہت خوش نظر آ رہے تھے جب میں ان کو بلانے گیا تھا موسیقی 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 موسیقی